اسلام علیکم سلام کیسے ہیں باس بس سر جی آپ بتائیں کیسے ہیں بس کل آپ کو بات ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا جلدی ملی ہے وارنر بولا تھا میں نے لیس دن ٹوئنٹی فر آورز میں ملی آپ سے وارنر کا نام لے کے کہا تھا میں اینڈ میں سر رات کالی دن کالی کیا بتائیں یار خسم خدا کی پوری اچھا مینج بھی ایسا تھا کہ ان کم وقتوں سے امید تو ایسا نہیں ہوتی ہے مگر ایک بنا کے رکھی رہی تھی کہ یار شاید نہیں شاید یار شاید I mean it was just crazy بات کرتے ہیں پاکستان آج افغانستان آسٹری ایسے افغانستان کا پاکستان کا تو نہیں خیر پاکستان افغانستان کا میچ پاکستان آسٹریلیا کا میچ ہوا اور توس باور بھائی نے جیتا اور جیت کے ان کو بیٹنگ دیتی میرے خامد ہے وہ ان کے بیٹنگ دیتی ہے ایکچلی ٹھیک ہے جو بھی جتنی ٹیمیں وہ ساری چیز میں ہی جیت رہی بیٹنگ پچھ تھی بیٹنگ پچھ تھی سکسٹی سیونٹی میٹرز کی بانڈریز تھی پہلے اوور صحیح سر جو پہلے تو وہ شاہین بھائی جو ہے پہلے اوور میں ریویو لے کے بیٹھ گئے اس کے بعد جو پہلی بال پہلی بال اس کے بعد جو حالیس بھائی کے جو ویلکم ہوا زبردس قسم کا چاہ بیٹھان پہلی اوور میں پہلی بال میں بیٹھ گئے ٹھک کر کے جو چھے دیا میں تو میں نے کہا اچھا آپ دیکھ رو آپ پٹرو پچھ میں کچھ نہیں ہے آپ تھوڑی چینج او پیس ہوتی ہے کروس سیم ہوتی ہے صحیح یہ نئی بال ہے موومنٹ بھی نہیں ہے اور یہ کچھ نہیں ہو رہا یار کم آن مین سیریسلی اور اس کے بعد جو کیچ چھوڑا پہلی تھی سمجھ میں نہیں آیا مجھے کہ آج کی ٹیم سیلیکشن کیا تھی ابھی بات کرتے ہیں ہر چیز پر انہوں نے وہی ہوا جو سب نے بتاتے ہیں شداب کو بٹھا دو یہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ شداب کیوں شداب کے کوئی ٹانگ میں درد ہو رہی ہے یا پتہ نہیں کہیں درد ہو رہا ہے بخار ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ اب نہ کسی کو ڈراؤپ نہیں کرتے یہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں انجڈ کر دیتے ہیں یہ فخر کو بھی انجڈ کرتے لے کے چلے آرہے ہیں کہ تم انجڈ ہو جاؤ تو ٹیم میں ہی رہو گے تمہیں ویسے نہیں ڈراؤپ کرتے ہوں آج کا میچ میرے حساب سے شداب کو کھلنا چاہیی تھا بلکل کھلنا چاہیی کیونکہ آج پاؤنڈریز بھی چھوٹی تھی بیٹنگ پچھ تھی بیٹنگ پچھ تھی دوسرا یہ شداب کا جو جو ریکڈ ہے آسٹریلیا خلاف بہت اچھا ہے شداب کو ہی ڈراؤپ کر دی آج بولو درد میں یہ نہیں کہنا در رہے ہیں دیکھو کوئی ایسا کوئی میسٹری سپنر میسٹری بولر نہیں ہے اس ٹائم کے سالہ رونگ ون کر رہا ہو گوگلی مار رہا ہو چائنا مین کر رہا ہو دوسرا کر رہا ہو ان کا زمپا بھی ایسی لی کر رہا تھا وہ تو چھے چھے مینچ کے بعد تو اس کی بچارے کو کھلاتے ہیں وہ لوگ تو ریگلور تو کھلتا بھی نہیں ہو آپ نے شداب کو بٹھا کے اسامہ میر کو اتنے کرنچ مینچ میں لے کر رہا ہو جو آپ کو پتا آپ کو آپ کو جیتنا ہے آپ انڈیا سا ہار کیا ہے اور فل بیٹنگ ٹریک پہ فل مجھاں بال کچھ نہیں کر رہے وہاں کھلا رہے ہو مطلب وہاں کھلا رہے ہو چینائے اور نائے میں کھلاتے تو مجھے سامنجھ میں بھی آیا چینائے میں کھلاتے اچھا آتے ہیں اس طرف یار یہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہو جو وارنر کا کیچ ہوڑا ہے there is no excuse یہ آپ نہیں کہہ سکتے گی یار وہ نیا بندہ تھا نظر نہیں آئی ریگولیشن کیچ مگر چلو ٹھیک ہے باؤنس ہو گئی بال کچھ ہوتا سمجھ میں آتا ان کا ہاتھ یہاں تھا اور سینے پہ بال کھائی دیا اس کے بعد ان کا گیم وہی ختم ہو گیا تھا پریشر بھائی پریشر اس کے بعد سارا وقت دماغ میں ان کے یہی تھا کہ میں نے کیک چھوڑ دیا وہ سکرین پہ چللا ہے پاکستانے بات ہوگی اس نے 160 مار دی ہے اب میں کہا ملو آپ کی بالنگ بھی گئی آپ کی ویٹنگ بھی گئی پورے گیم کی اور پورے گیم کا جو نیوالے کا نہیں چھوڑا وہ اٹھا کہ سامہ میر پہ رکھ کے اور سامہ میر کو بگلے مینج میں ڈروپ کر دے جائے گا کہ بھائی تیرے تنہیں کیچ چھوڑ دیا بخار ہو جائے گا بخار ہو جائے گا بابر بھائی نے ایسا کیچ چھوڑا ہے سالے تم slip پہ کھڑے ہو جب تنہی آتی slip پہ فیلڈنگ کرنا کیوں کھڑے ہو بھائی ایسے کیچس تو بنتے ہیں ہوتے چلو شکر ہے سیون سمیدن سکور نہیں کیا تھا نا یہ تو بنتا ہے تم سیدھے سیدھے کھڑو یہاں پہ رائک سیٹ پہ نیچے کیچ آ رہا یہ تو ہاتھوں کا کیچ ہے اچھا میں بات کر رہا تھا آپ سے اس کی ہاریس روف کی تمہیں چھکے پہ چھکے پڑھ رہے اتنا کھل کے مار رہا ہے ایک بندہ بھائی صرف چینج آف پیس ساتھ دماغ کا گیم تھا ان کے سٹوائنیس نے کیا کیا سلور سے اس نے چینج آف پیس ماری ہے جتنے بھی وکٹے اس نے لیا سلو باؤنسر آف کٹر 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 دیکھیں بچ میں کچھ نہیں تھا ان کے سٹار کو بھی پرابلم ہوئی جب وہ بالنگ کرنے اس نے پہلا بہت بہت پیکار آور کیا کتنی بیچے کی بائٹے کریں ریل ایک سائیڈ کی تو در وز نتھنگ ان در پیچ کچھ نہیں تھا پر یہاں پر آپ پیچ کو یوز کرتے ہو آپ اپنے آپ کو دیکھو جان مارنے نا دیڑھ دیڑھ پر مارتے رہو گے دماغ تو بھائی یہی تھا نا مجھے کیسے مارا پھٹ اور جان سے مارا پھر لگی پھر جان سے مارا بیل کی طرح آرہے بس بھاگتے ہوئے آرہے یہ دی دیکھ رہے کہ بھائیہ سامنے کوئی ہے بھی کے نہیں ہے سامنے وارنر کھڑا ہوا ہے سامنے وارنر کھڑا اچھا دونوں بھائیوں نے وہ تو شکر کریں اب دیکھیں یہ حال ہو گیا ہے کہ پورا پاکستان یہ بیٹا بولا شکر کرو چار سو نہیں ہوئے ہم سارے تین سو کو نہیں رو رہے ہم یہ کہہ رہے ہیں چار سو نہیں ہوئے بھائی آسٹریلیا یہ سی ڈی ٹیم ہے یہ وہ ٹیم ہے جو ہمارے اوپنرز کے دو کیچ چھوڑ کر اور تیس اوور میں صرف ایک یا دو وکیٹ لے کے بیٹی دی آسٹریلیا بہت کمزور ٹیم لگی مجھا نہ ان کی بولنگ ہے نہ ان کی بیٹنگ ہے وارنر is way out of form فیلڈنگ کرنے نہیں آیا وہ بھائی اتنے ہم نے فارم میں لے آئے وارنر جیسا پلیئر جو پرلاب ان کا سب سے پرتیلا فیلڈر ہے وہ چالیس پچاس اوور اس نے جو بیٹنگ کری تو وہ تو نیچی وہ تو آئی ہی نہیں فیلڈنگ کرنے کے لیے ٹھاکے بیٹھے کونے بیٹھے رہے ہو سوچو اگر میکسول ٹک جاتا بیس پچیز بار تو شکر کرے پہلی میں بتا رہا ہوں لیکن دیکھ بھائی 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 دیتے افتی کو اگزیکلی نواز کو بھائی دیتے نواز کو بھیج دیتے نواز کو بھیج دیتے کسی کو تو بھیج کسی کو تو کرتے دیکھیں میں وہی کہنا نا کہ اگر پہلے پاکستان کی بیٹنگ بالنگ کے اگر بات کریں دیکھیں سکور کارٹ دیکھنے رہا کچھ نا انہوں نے جو ہے وہ ایک سو بیس بال پر ایک سو ساٹھ رن مارے اس نے آپ کے مچل مارس نے ایک سو آٹھ پر ایک سو اکس مارے اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں گیا مارس بہت سلو کھیلا ویسے سنسی کی جکر میں تھا اچھا شاہین بھائی پانچ وٹے لیں مگر ام ساروی تیسے شاہین وز گڑ بولنگ وری ویل پر ایسا کچھ نہیں تھا شاہین بھائی کا کہ پانچ وٹے لے کے وہ سجدہ شکر عدا کر رہے ہیں میرا اپنا خیال ہے آسٹریانز بہت زیادہ ہیسٹی کھیل رہے تھے انہوں نے دیئے وٹے دیئے آپ نے پانچ وٹے لینی انہوں نے وٹے دیئے کیا کیا کس طریقے سے کھیل رہے تھے اچھا بابر کی کیپٹنسی بلنڈرز ون افٹر دی ایڈر شاہین بھائی نے اوور کر آئے میڈن یا ایک دو رنگا پر کوئی اوور تھا ہو ہٹا کے دیئے اس کو لے کے نہیں آئے پھر حارس اکھ کو لیا جو پٹ رہے ہیں نواز اور افتخار نے تین ساڑھے تین کے سٹرائک رن ریٹ پہ روکا ہوتا بیچ میں دونوں کے اوور ہی پورے نہیں ہوئے تو ہمارے بریلین کیپٹن ہیں ہمارے مطلب پتہ نہیں کیا آپ کر رہے تھے مجھے سمجھ نہیں آرہا اور بابر جینا وہ جو یہ ہے ابھی تو ان کے ٹی وی پہ چل رہے ہیں وہ کہ جس کو جواب چاہیے نا گران میں دوں گا سب کے سواب گران میں دوں گا مو چھپاتے گھوم رہے پریس کانفرنس میں بھی جا ہے وہ سالے ایک ینگ سٹر کو اٹھا کے بیچ جانا ہے بھائی وہی والی بات کہ لگتا ہے کہ ہر جو ہم بات کرتے ہیں وہی ریپیٹ کر رہے ہیں ہر میچ کے اندر دیکھیں مگر میں بات کروں گا پوری میں بات کروں گا چلو انہوں نے انہوں نے 368 آپ کو تارگیٹ دے دیا ٹھیک ہے آپ کی بیٹنگ سٹارٹ ہوئی میں مانتا ہوں بہلا سوال پھر سے اوپنر فیسوس نہیں کیا پھر امام نے فیس کیا امام نے نہیں عبداللہ شفیق نے عبداللہ شفیق بھائی امام بھائی کیوں آپ فیس نہیں کر رہے فرس بار ناوٹی بوائی ہمیں سب پتا آپ کیوں فیس نہیں کر رہے غلط بات ہے یہ غلط بات ہے نئے بچے کو آپ نے آگے کر دیا خود تیس سالوں سے کھیل رہے ہیں آپ بہت غلط بات ہے ہم کو سب پتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں چلے گا ہے آج پھر سے سٹارک آیا آپ پھر دوسری اینڈ پہ چلے گا ہے غلط بات ایسا نہیں کرو وہ بچہ جس نے ابھی دوسرا دیسرا میچ کھلیا ہے وہ ٹھیک ہے اچھا اس نے فیس کیا چلو ٹھیک ہے سٹارک نے چاہو دو تین وائٹیں کر دیں تھوڑا سا کانفرنس آیا تھا جب آپ بیٹنگ کرنے جارہے ہو تو سامنے والا بندہ دو تین وائٹیں کر دیں تو بال تھوڑی سی نظر آنا سنجھ جاتی کہ چلوڑا یار بال دیکھی تو دو تین وائٹیں دیکھ لی میں نے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے انہوں نے سلو سٹارٹ کیا کوئی بلدہ تو پچھا رہا وہ عبداللہ شفیق کی اٹھا رہا تھا جو بلدہ اٹھا رہا تھا امام بھائی تو سنگل ڈبل سنگل ڈبل بیٹ میں چھوکا سنگل ڈبل سنگل ڈبل چھوکا کوئی انٹینٹ ہی نہیں تھی کہ امام صاحب اٹھا کے نکل کے مارے کسی کو چلو مگر پھر بھی دے دیا کیا مجھے لگ رہا تھا کچھ پلان ہے پہلے سے بہتر تھا میں نے بینیفٹ اور ڈاؤٹ دیا ماں پر میں نے کہا یار مجھے لگتا ہے کسی پلان کے تحت چلی ہی کہا نہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اگر یہ تیس سوور میں دو سو رنگ دے دینا تو اگلے ہنڈرنڈن سکسٹی ایٹ بیس سوور میں ٹی ٹوئنڈی بن جائے گا آپ کے لئے بن گیا تھا بن گیا تھا انہوں نے دو کیچ چھوڑے بن گیا تھا بابر آئے بابر نے آتے ہی دو ایک دو چوکے مارے جو بھی تھا پھر وہی بھار آج بابر کا گیم تھا بھائی عبدالر شفیق نے سینچری کر دی امام نے ستر رنگ کر دیئے آپ کے رزوان نے ایک سو تیس رنگ کر دیئے آج بابر کا دن تھا بھائی کونسے کینگ ہو کونسے کینگ ہو کب چلو گے ایک ہی جگہ ایک ہی سپنر سے تم کس سپنر سے آٹ ہو رہا جس کا ہے بریک بھی نہیں ہو رہا تمہا بڑھ 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 اور وہ یہ اسی طرح پہلے انڈیا میں بھی آٹ ہوئے وہ اور یہاں پہ بھی ایسی آٹ ہوئے تو یہی تو بات ہے نا بھائی بات یہی ہو رہی ہے جب سے ٹیم کے لئے کھیلو آج کیا کھیلے جس سب لوگ تمہیں کہیں لگا رزوان جو ہے میچ جتا دے گا جس طرح بیٹنگ کر رہا تھا میں وہ ہی تو کہنا مجھے سمجھ نہیں آرہا سنگل 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 ساری آف کی بولیں وہ لیک پہ کھیل لیک پہ کھیل سنگل سنگل دبل سنگل کومیڈیٹر نے دکھایا کہ یہ پچھلے دو میچے میں جب بولٹ ہوئے ہیں ان کا بیٹ اور پیڈ میں اتنا گیپ ہوتا ہے آف میں کہ یہ وہاں سے اگل کسا گھما دو یہ اندر آتی اور یہ ان کی آف کا گلدہ آڑا جاتا ہے ان کا تو بھائی لیک پہ کھیل نہیں ہے نا بس ہر بولٹ کو لیک پہ اچھا پوری جان سے مار رہا ہے جا کہیں نہیں رہی جا کہیں نہیں رہی یہ بات چکے اتنی چھوٹی بانڈری یار اس نے وہ ان کے سارے چھکے چھتوں پہ لگ رہے تھے آپ کے تو ایک کیچ ہوتا تو بانڈری کی ریوپ پہ لگا ہے وہ وہ بھی کیچ ہوتی گیا تھا وہ بھی کیچ ہوتی گیا تھا تو وہ بھی کیچ تھا اور وہ وہاں پر بھی بانڈری نہیں تو ہمارے والوں کے دم نہیں ہے کیا کھا کے نہیں آ رہے ہیں پورے میچ میں ایک عبداللہ شفیق تھا جس نے آگے بڑھ کے کوش ایک انٹینٹ دکھائی مارنے کی شوٹ اچھا چلو ٹھیک ہے افتخار نے دکھائی اچھا چلو ٹھیک ہے وہ آؤٹ ہو گئے امام کھڑے تھے بابر آئے امام ہارڈ لگ ہو گئی ایک اٹھایا وہ بھی سیدھا ہاتھ میں چلا گیا اس کے مگر میں کہتا ہوں امام اور اس عبداللہ شفیق نے آپ کو کر کے دے دیا تھا آج نہیں بولتے ہو آج نہیں بول سکتے تھے آپ ان کو کیونکہ انہوں نے دیکھو میں شروع ہوا نا آٹھ کا رنڈٹ ساڑھ ساتھ آٹھ کا رنڈٹ چاہی تھا یہ لوگ ساڑھے چھے ساڑھے چھے لے کے چل رہے تھے آٹھ سے دس بارہ نہیں جا رہا تھا وہ حرم جہاں اور آگے جا کے تھوڑا سا اس میں بھی وہ بھی اچھا ہو گئے تھا کہ وہ بات میں آٹھ آٹھ دس دس رنڈ بھی آ رہے تھے یار بابر آئے ہیں اس سے زیادہ ایسی سچویشن بابر کے نہیں ہے آپ تو ٹی ٹوٹی میں اپن کھیلتے ہونا بھائی اچھا ٹھیک ہے پھر امام آٹ ہو گا دونوں آپ بھائی آئے تھے آپ کے لئے تو ون سکسی سیون تو آپ تو کرتے ہی بیس پرنٹس بیس پرنٹس آپ کے لئے تو پرفیکٹ سینریو تھا کہ آپ بیس اوہر میں ون سکسی سیون رنڈ کرتے چلو بابر بھائی بھی آٹ ہو گا ہے اس کے بعد آتے ہیں افتخار افتخار نے تین مارے اور تینوں زوردست مارے دکھایا یار آپ نے کیوں پہلے نہیں بھیج دیا افتخار کو آپ کو پتا آپ نے ریکڈ چیز کرنا ہے ہو گیا ایک بار بھائی یہ آسٹریلیا سی لنکا نہیں ہے سی لنکا کی بولنگ دیکھئے آپ نے سی لنکا جانا اچھی بولنگ تھی تھکی بھی تھکی بھی بولنگ تھی سی لنکا کی آر میرے صاحب ان سے تو بہتر تھی بھائی نہیں نہیں کہاں تھی ان کے سپنر ان سے اچھے ہیں بھائی کچھ بولا والا نہیں ہے سب چار چار اور کے بولا یار میں کہتا ہوں تو ان کا دماغ ہی نہیں یہ تو ون ڈاؤن میں ون ڈاؤن ہوں میں اپنا رو ہوں میں اپنی تو پوزیشن چینج کرنی نہیں اور اس وان کو بھی کچھ نہیں بول سکتے ہیں پھر نواز آ رہے نواز بھائی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے افتخار آیا تھا پہلے افتخار آ کے آؤٹ ہونے کے بعد افتخار تو ہارڈ لگ ہو گئی ٹھیک ہے وہ موڈ میں آیا تھا آج آج افتخار موڈ میں تھا اگر ون ڈاؤن بھیج دیتے ہیں نا اس کو آج تو کچھ کر سکتا تھا جو بھائی نواز میں وہی تو کہہ رہا کرنا نہیں ہے بھیجنا نہیں ہے اچھا سعود شاکیل نے بھی اچھی انٹینڈ دکھائی ٹھیک ہے چلو یار آؤٹ ہو گئے خود نہیں مار رہے تھے ان دوسروں کو بول رہے تھے کہ تم جا کے مارو وہ سنگل لے رہے ہیں سعود مار رہے ہیں پریشر ڈال لاتا بچوں پر اس کے بعد نواز کی جو میں آپ سے بات کہہ رہا تھا نواز کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رول کیا ٹیم میں کچھ نہیں پتہ نواز بھائی کے چکر میں آؤٹ ہوا ہے باقی لو نواز بھائی کا رول یہ ہے کہ میڈی ٹیم میں نہ آجا بس سب سے امپورٹن رول ہے بس ان کا یہ رول ہے کہ تم نے یہ جگہ بنا کے رکھ رہی تو میرا میچ مینر ہے اور میڈی میرا باہر ہے یا دیکھو نواز بھی نا جو بھی اس کی capabilities ہیں اچھا پلے رہے ہیں ٹھیک ہے مطلب جو بھی کر سکتے ہیں utilize نہیں کر رہے ہیں utilize نہیں کر رہے ہیں utilize نہیں ہے اور جب utilize نہیں ہے تو بلکل liability بھائی آپ utilize کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ دس بندے کا بھی career خراب کر رہے ہیں بلکل کر رہے ہیں آپ اپنے چکر میں دس بندوں کی بجا رہے ہیں بھائی کیونکہ آپ خود captain سے آپ کو آتی نہیں ہے نا مسئلہ کیا ہے آپ کوئی تو اسام امیر کیوں آ رہے ہیں جلدی پتا نہیں بھائی بیٹنگ کرتا ہوگا شاہین بھائی final میں چھوڑے ہو کے نیچے اترے تھے اور اس کو کیا نام تھا پونی ٹیل والے کے اپنے ان کی ٹیم کا جو بند ہے مرشد جس کو کہتے ہیں لوگ اس کو روک گئے خود چلے گئے بیٹنگ کرنے پچاس مار کے میں انہوں نے final جتا دیتا اس کی بات کرنا پی ایس ال کی یہاں کیا ہو گیا آتے نا آپ بھائی آپ نے پتا ہے کہ آپ کو دیکھیں آخر میں اس ایکویشن کی آگئی تھی کہ ساڑھ والوں پہ نوے رن چاہیے تھے آپ کو بنتے ہیں ہر جگہ بنتے ہیں سکسٹی سیونٹی میٹرز کی بانڈری پہ تو پلکل بنتے ہیں یار وہ اپنا گیم کھیلو گے تو کیسے بنیں گے بس یہی طرح انٹینڈ ایکوشی نے ایک بندے نے افتخار اور عبداللہ شفیق اور تھوڑا بہت جو ساؤشکیل نے بہت کھیلا کھیلا کسی بندے نے انٹینڈ نہیں دکھائی ریزوان اور بابر دونوں نیچے نیچے کھیل لیتے ہیں یار ریزوان نے تو پورے پورے بولر روکی ہیں یار ڈاٹ بالز بھائی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ کیوں بولتے ہیں کہ اپنا گیم کھیلتے ہیں یہ ٹیم کیلئے نہیں کھیلتے ہیں سمجھ رہے ہیں بات کو یہ بات ہے کہ ہم کیوں بول رہے ہیں اس بات کو آپ کا چھے رن کا ایوریج چلنا ہے آپ کھیلنے آئے ہو تو آپ چھے کا مینٹین کرو یا آپ اچھے بیٹسمن ہو تو آپ پانچ اور چار پر چھوڑ کے جاؤ ہمارے پلیئر چھے پر آتے ہیں تو وہ چھے کی جگہ آٹ بن جاتا ہے آٹ کی جگہ دس بن جاتا ہے جب ایوریج آپ اتنا بڑھا دو کہ کون سے بڑے پلیئر ہو مجھے نہیں سمجھ آتا کیونکہ آپ اپنے رنز بنا رہے ہو اپنی ففٹیز کر رہے ہو that's all it is ہمارے وقت دماغ خراب نہیں ہے بھائی کہ ہم بولے جا رہے ہیں ان دونوں کے اوپر اور ان کے اوپر کیونکہ ہمارے مینٹ پلیئر ہیں ہمارے تو ہم ان سے ایکسپیکٹیشنز ہیں سمپل سی بات ہے اب بابر بابر کہیں ریزوان جب آؤٹ ہوا ہے اس وقت ایٹ فورٹی او نہیں ٹین فورٹی کا ہے وہ تھا ٹین فورٹی یا گیارہ کیا ہوگا سارے دس پونے گیارہ آپ جب آئے تھے اس وقت آٹ کا چل رہا تھا آپ تو خراب کر رہے تھے کون سے بڑے پلیئر ہیں مجھے بتاؤ کون سے بڑے پلیئر ہیں اگر آپ بڑے پلیئر ہوتے تو آپ پانچ کا چھوڑ کے جاؤ چلو بھائی اب آئیں گے نواز اور یہ آئیں گے جو اسامہ یہ بنا لیں گے پانچ کا آپ گیارہ پہ چھوڑ کے جا رہے ہو اس کے بعد آپ پریس کانفرنس میں پچے کو عبداللہ شفیق کو بھیج رہا خود تو آئے بھی نہیں بات کرنے کے لئے بات کرنی آتی ہو تو کریں گے نا نہیں شکل ہوگی فیس کرنے کے تو فیس کریں گے بس اس کو پچے کو بھیججے تم جاؤ عبداللہ شفیق تم نے اچھی بیٹنگ کرتی تم چلے ہو تم سے کیا بولیں گے لوگ اور وہ بیچارہ دو تیر منٹ بیٹھا تھا اس کو یہ دیکھ رہا اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہو چالا ہے تیسرا چوتا مچ کھلنا ہو اس کو اپنا کیا بات کرو بال فیس کرتا ہے وہ سٹار کے سٹار مطلب بیار تم دیکھ رہو کہ یہاں پہ تو تمہیں ایزا لیڈر ایزا ایکزیمپل کر کے کھڑانا چاہیے کہ بھائی میں فیس کرتا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا کیسے کھلنا ہے میں ہیٹنگ کرتا تم سنگل ڈبل کر کے اپنا طرح صحیح کرو اپنا کو وہ بھائی جن تو ایسے کہ دیکھ رہے ہیں responsibility نہیں لینی بگر میں نے کہا کہ میں امام اور عبدالعہ شفیق کو پھر بھی benefit آج کچھ نہیں بولتا ہے آج نہیں کہتا کہ تیس سوور میں دو سو رنڈ کر کے چلے گیا ہمیں پتہ امام بھائی لیکن آپ فیس نہیں کر رہے تیس سوور میں دو سو رنڈ دے کے چلے گیا تھا وہ آپ کو کر کے چلے گیا آپ نے سات وکٹے تھی آپ کے پاس آپ کو دو سو رنڈ چاہیے تھے آپ کے پاس پورا گیم آپ کا بناوا تھا گیم بناوا تھا پورا گیم بناوا تھا آپ کا آٹ کا رنڈڈ تھا سات وکٹے باقی تھی اور میں آپ کو وہی بھائی بتا رہا ہوں کہ جب رزوان آٹ ہوئے تو اس وقت گیارہ کے ایوریج ہو چکا تھا بہت تو میں کہہ رہا ہوں تو آپ نے کیا ہر خالات کیے آپ نے گیم کے یار میں نے کہنا ایک ہوتا ہے کہ آپ دیکھو ساونلی ٹیو نے تین سو ساٹھ رنڈ کیے نا آپ نے ہٹنگ کرنی ہے مجھے ایک اور بتا دو سوائے وہ افتخار کے کہ کسی نے آکے کسی کیپرلائز کر دیا کسی اور کو نہیں کیا ایک اور ایسا دی یہ جب سب لوگ بولتے ہیں نا فارمولا کے پہلے وکر روک لو رن کم کرا لو آخر میں مار لو یہ بھائی بہت پرانی بات ہو پرانی ہو گیا اب نہیں ہوتا یہ نہیں چلتا کہ آپ ان کو دس کا دیکھے جائے وہ ختم ہوئی وہ نہیں ہے کہاں یہ اچھا دوسرا ہم نے کل بھی بات کی تھی پاور پلئی میں پندرہ ور میں چکا لگنا ہی نہیں ہے آدھے سارے ٹی میں نا دس ور میں سترہ سیرن سرے بانڈری سے مارتی ہیں چکے چکوں سے ہمارے تو چکے ہمارے تو یار میں کہتا ہوں چلو آپ نے اٹھایا لگانی ون شاٹوں کے بانڈری ہو گیا سمجھ میں آتا ہے کچھ ہے آپ کا بلہ ہی نہیں اٹھا بھائی ہے بس وہی نا اپنے رن بنانے اپنے رن بنانے یار ایمام کی دوسری تیسری جو بھی رنکن ان کی چل رہی ہے you can shove it literally shove it that does not do anything for the team کولی کنگ کولی سے compare کر رہا ہے کنگ بابر کنگ بابر کنگ بابر بھائی آپ بہت دورو آپ بہت دورو آپ جائے نا وہ یہ بھی بہت سے دوسری ٹیموں کے بھی کپٹن سے بہت دورو بہت دور ہو بھی بیکار صرف اپنے یہ پیڈ انفلوینسر اور کانٹن کریٹر کے تھرہو فیس بک پہ دھرہ 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 پوستے جو تم بڑھا رہے سب کو پتا یہ کیا کر رہا ہو تم بیٹھ کے اتنے چوڑے نہیں بڑھ سے سیکھا ہے ابھی میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یار ٹیم میں ایک اور پروبلم یہ بھی ہو کہ دو بندے کپٹن بننے کے لئے تیاریست ہیں تین ایک تو شاہین بھائی ہیں ایک شہداب ہوں گے شہداب تو آتوماتک ہے نا وائس کپٹن ہے بھائی وہ کیا مدر بننے چاہے گا وہ پرفورمس نہیں ہے نا اس کو چھوڑ دو نا وائس کپٹن ہے وہ تیسرے کون ہے تیسرے کون ہے آپ کے پیس پلیر ہے آپ کے وہ گوشے میں بھائی کہ کپٹن میں بھی ہوں تو افکورس کیوں نہیں ہوگا وہ تمہیں دیکھا نہیں اتنی ایکٹنگ اتنے ڈرامے گر رہا ہے اچھل رہا ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اتنی فنکاری دکھا رہا ہے بندہ جو ہے ویسے آج رمیز بھائی نے بہت دسپوائنٹ کیا آج وہ اس کے پیچھے پڑے گئے تھے ساود کے رمیز بھائی بھی بائیس بہت پرانے بائیس آپ جو باتیں کر رہے تھے نا کہ سپن کھیل سکتا ہے بچہ فاز بال نہیں کھیل سکتا پلیس بہت ہو گیا آپ کو اتنے شوقیں باتیں کرنے کا تو آپ جو بائیس پنے کی باتیں مت کرا کریں آپ نے خود کبھی نہیں کھیلا کسی کو صحیح طریقے سے آپ کو بات کرنی تھی تو آپ بات کریں بابر بھائی کی کیپٹنسی بات کریں کبھی بابر بھائی کیا کیا کام کر رہے ہیں بابر بھائی سے سپن نہیں کھیلی جا رہی آپ اس پر بات کر رہے ہیں ریز رائنٹ بھائی کو خالی لیک کھیلی جاتی ہے آپ اس پر بات کریں ایسی ایک سائیڈ بات مت کیا کریں کسی ایک بچہ نیا بچہ بچہ کھیل رہا ہے آپ نے پیچھے کوئی ماچ نہیں دیا اور سیدھا ورلکب میں کھیلا رہے ہو پھر اس کی پھچائی کر رہے ہو بیٹھ کے کہ فال بول نہیں کھیل سکتا ہو بہت زیادتی تھی یہی بات آپ وقار اینس سے بھی کیجئے وہ تو آپ کیا بولا جائے ہیں وقار اینس سے بڑا تو باعث ہے ہی نہیں کوئی وہ تو بالکل ان کا بلکل ہو یہ نائنٹی ٹو کے کیا بن گئے ہیں سمجھتے ہیں ہم نے جو کہ دیا ہم نے جو کر دیا وہ بس پیش چک پیچھے پڑ گیا اس لڑکے کے آج بھائی ہو بولے آرہے ہیں بار بار ہر بال کے اوپر کہ بھائی اس کو پیچھ ہو گئی بال باؤنس ہو گئی تو کھیلی نہیں جا رہی ہے فاس کر دی تو کھیلی آرہے بھائی کیا مزاک ہے ایسی تارگیٹ ہے نا ایسی تارگیٹ ہے بچے پیچھے پڑ گیا ہر آف کی بول بولو بولو نہیں بولے میں بابر کو بولو نا کیوں آؤٹ ہو رہا ہے سپن کے اوپر کیا کر رہا ہے بھائی میں نے آپ سے ذنب بھی کہا تھا اتنے جو ریگولر ریگولیشن بولرز ہیں آف بریک لیک بریک اس میں آؤٹ ہو رہے ہیں آپ آپ اپنا کمپیرزن کسی سے وہ جو حسن علی بھی آکے بول لے تھے کہ ہم تو کنگ کو بولتے ہیں کنگ تو کر لے گا اس سارے جو سائیڈ میں جمع کر کے رکھے ہیں جو ان کو سمالنے والے ان کو چڑھانے والے he needs to get rid of all that and I think right away بابر needs to be captaincy needs to be taken away from him کس کو دوگے کس کو دوگے جس کو میں دوں گا وہ تو بات ہی وہ لوگ بولیں گے یار کیا بات کرو I would still bring back سرفراس right now oh یار forget it اب تم چلے گا بھائی مگر آپ کے باس نہیں ہے کیا یار دیکھو وہ بندہ سامنے والے بندے کو بنا رہا تھا وہ وہ ٹیم بنا نکال دیا بھائی میرے وہ بندہ تھا کہ وہ جانے کے بعد آپ کو دس گیارہ لڑکے پندرہ لڑکے ایسے دیکھے جاتا کہ آپ کے دس پندرہ سال چلتے وہ خود نیچے آتا تھا اس کو بلتا تھا کہ تم چلے گا تم مار لو یار تم ہٹنگ کرتے ہو میں تو دو تین سنگل لوں گا تم جاؤ حفیظ بھائی کو بھیجتا تھا وہ جبکہ حفیظ بھائی ریٹائرمنٹ کے اینڈ میں تھے اور حفیظ بھائی چلے بھی جاتے تھے اور آج حفیظ بھائی نہیں سیلیکشن کمیٹی میں اس کا نام نہیں دیا بھا یہ حفیظ بھائی سے سوال ہونا چاہیے باتیں کرا لو بٹھا کے ابھی ان زمام کو بھی سیدھا سیدھا میں تو کہتا ہوں پی سی بی کے چیئرمن وغیرہ چاہے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھائی ان زمام یوزلس یوزلس ہے ملکل کپنے لڑکے ایسے ہیں جن کا کیاریر ختم ہو گیا بھائی ان زمام سے مجھے یہ بتا دیں کہ آپ چیمپینز ٹروفی میں سیلیکٹر تھے آپ آج سیلیکٹر اور بیچ میں بھی کافی پوزیشنز آپ نے لیوں گی کس گراؤنڈ میں جا کے آپ نے دیکھی ہے کسی بچے کو کھیلتے ہوئے صورت کیا ہے بھائی آپ سیلیکشن میں ہو نا ڈرائنگ روم میں بنتی ہے ٹیم ڈرائنگ روم میں نہیں بنتی ہے وہ تو گھر سے بنا کے لے کے آتے ہیں اپنے بھائی اکیلے بنا کے لے کے آتے ہیں بس اکیلے بنا کے لے کے آتے ہیں وہ فخر کو بٹھائے ہوئے ایسی پچ پہ جہاں پہ فخر فٹ ہو جائے جہاں پہ فخر چل جائے اس پہ فخر کو بٹھائے ہوئے بس میں انزی کا تو کوئی قصور ہے پہ کیپٹن کا ہے کیپٹن کھلا ہے امام کو کیسے بٹھائیں گے آپ امام نے کتنا سکور کیا ہے دیکھا ہی نم نے ایسا سکور نا وہ گھر پہ چلے دا لے کے فخر اتنی بولے کھیلتا نا فخر ڈیو سو مار کے بٹھائے ہونا گیم ختم کر دیتا گیم ختم کر دیتا فخر بھائی یہی تو رونا ہے کس کے بات پر رونا ہے بارال بھائی جن اب آپ اور جو ہے پوائنٹ ٹیبل پہ نیچے آگا اگلا میچ آپ کا کس نمبر پہ آگیا ہے ہم انڈ کریں گے چھے نمبر پہ سنے سنے بھی اور نیچے آئیں گے آپ افغانستان سے بھی ہا رہیں گے یہی حال رہا کیونکہ ان کی spin تو ان سے بھی سب سے خطر نا میرے خیال میں پوری ٹورنمنٹ میں کسی ٹیم کی اگر spin اچھی ہے وہ افغانستان کی ہے تو ابھی آپ دیکھو آپ کے ساتھ کیا ہونے والا وہاں پہ نمبر ون اس کے بعد آپ کا میچ کس ہے بھائی اب کسی سے نہیں ہوا نیوزلینڈ ہے نیوزلینڈ ہے ساؤت آفریقہ باقی ہے اور افغانستان باقی ہے تین ٹیمیں تو آپ کی ہیں آپ کو چھے مین جیتنے تھے انگلینڈ اور انگلینڈ باقی ہے انگلینڈ بھی دھون رہا ہے کہ کون ملے کسی کو بھون کے رنگلیٹ پر لے کے آنا ہے ہم ہی ان کو فارم میں لے کے آئیں گے بس تو میرے حساب سے آپ جو ہے وہ جسٹ اپاپ نیترلینڈ افغانستان اگر آئے تو آئے اس چھو پر میں نہیں دیکھتا تو اب تم سوال اب کون سا ورکاپ ہے نیکس ورکاپ ہوگا یا اس کے بعد والا ورکاپ ہوگا کہ ہم لوگ ہم لوگ بھی نہیں نہیں سوال سننے اگلا ورکاپ ہوگا یا نیکس ورکاپ ہوگا جس میں ہم لوگ بھی کالیفائنگ راؤنڈ کھیل لے ہوں گے میرے خیال میں اگلا ہی ہوگا اگلا ہی ہوگا اور میں آپ کو ایک اور وہ بتا دوں ابھی ہوگا یہ کہ یہاں سے ہار کے گھر جائیں گے ہار کے گھر جائیں گے اور سیدھا سیدھا جائے وہ فوراں سب ادھو در ہو جائیں گے اور سیلیا سیریز ہوگی ایک بندہ بیٹھے گا دو بندے بیٹھیں گے سننیں سنیں اور رائٹ اوئے یہ تی ٹوئنڈی کی ٹیم بنا کے پھر سے بھیج دیں گے جس طرح انہوں اوور نائٹ اسی ٹیم کو بنا کے کہاں بھیج جائے تھا تی ٹوئنڈی کی ورلڈ کب میں ایسی ہوتا ہے یاد ہے کوئی تی ٹوئنڈی کی ورلڈ کب میں کیسے گئے تھے لوگ رات اور رات گئے تھے اسی رات کو میں چھا رہے ایشیا کا پھارے تھے فائنل اور اسی رات کو بٹھا گے تی ٹوئنڈی کا فائنل کھلنے گئے یہ تی ٹوئنڈی ورلڈ کب کھلنے چاہے گئے تھے انہوں نے کسی کو موقعی نیدیا بات کرنے کا سٹریٹیجی بھائی سر جی یہ نیچے سرے کے اوپر تک ٹیم آپ نے ٹیم توڑی اپنی چیمپنز ٹوفی جی ٹی وی ٹیم توڑی آپ نے کیارہ بارہ سیریز نمبر ون ٹی چونٹی ٹیم آپ کی تھی وہ آپ نے توڑی اس کے بعد آپ نے تین سال لگائے یہ بنانے کو جس میں ورلڈ کب میں آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کا اوپنر کون ہے میڈل آرڈر کون ہے اور آپ کا مین بولر کون ہے سپنڈر بھی نہیں پتا ہمیں کون ہے یہ پلاننگ تھی تین سال کی گیارہ سے تیرہ سیریز جیتا ہوا تھا ایک میچ ایک سیریز ہا رہا تھا ایک میچ ہا رہا تھا وہ ایک دو ایک سیریز ہا رہا تھا آپ نے اس کو باہر کر دیا کیپٹن وہی ہے آپ کو ٹیم میں ابھی ایسا کوئی نہ پڑا لکھا نہ مائنڈ فل نہ کوئی اس طرح کیلکلیٹر کیلکلیشن والا بندہ ہے جس کو پتا ہو کہ کرنا کیا ہے سچویشن یہ دماغ سے نہیں یہ پیپر پر لکھ کے لے کے آتے ہیں کہ دو پہلا ورسے کروں گا دوسرا اس سے تیسرا اس سے چوتھا اس سے ان کا کوئی سپنر پورا کوٹا ہی نہیں کر رہا ہے ان کا آج کسی بولر نے کوٹا پورا نہیں گئے سوائے شاہین گئے اور کچھنی بارا بول آٹ ہو چکے نہ اس میں ٹیم میں سرفراز ہے نہ اس ٹیم میں میڈی ہے نہ آپ کا آمیر ہے نہ شان ہے آئی تنگ یہ تینوں پلیئر اس ٹیم میں ہونے چاہیے تھے جو بہت ہی ایک پلپ دیکھیں آپ میں نے آپ سے بھی کوشن پوچھا کتنی بار آل آٹ ہوئے بھی آپ تھوئے چلے آرہے ہیں بھائی نیتر لینڈ نے میں آل آٹ کر دیا تھا جی نیتر لینڈ نے آپ کو آل آٹ کیا انڈیا نے آپ کو آل آٹ کیا اور آج آپ کو اس سے پہلے ایشیا کب میں کتنی بار آل آٹ ہوئے آپ ہوتے رہتے ہیں اب تو عادت سی ہے گانا سنا دو آج تم اب تو عادت سی ہے بس یہ ہے آج گانا ہو جائے اب تو عادت سی ہے بھائی سیریسلی یا سیریسلی بھائی آپ آپ کی بھائی آپ آپ ہمارا پہلا شو دیکھ لیں ایشیا کب والا اور اس کو آپ بغیر میچ کلا کے اس کومنٹ کو اس میں ڈال دیں اس میچ میں سب سیم میں کہہ رہا ہوں تین ساتھ لگایا ہے آپ نے اور ابھی دو پلیئر آپ کے وہ کھلنے ہیں جو رن کر رہے ہیں دونوں سعود اور عبداللہ یہ وہ دو پلیئر ہیں جو آپ کے گیارہ میں تھے ہی نہیں سر وہ تھیوری ہے نا کہ you cannot repeat the same mistake and expect different results that's exactly what it is دو پلیئر آپ کے main گیارہ میں کھلنے ہیں جو آپ کے پلان میں گیارہ میں نہیں تھے ٹھیک ہے ایسے ہی آپ چیمپنز ٹوفی جیتے تھے میرے بھائی جس میں عبر اکمت باہر ہو گئے تھے آپ کے وہ کیا نام ہے دوسرا ایک اور اوپنر تھا شہزاد باہر ہو گئے تھے وہ تھے main player آپ کے جو اندھی بھائی کریڈٹ لیتے ہیں وہ دو بندے تھے ٹیم کے اندر ان کو باہر کر دیا وہ باہر ہو گئے تو آپ میچ چیتنا شروع کر دیا تو ابھی بھی دیکھیں آپ کیا پلاننگ کیوئے ہیں آپ نے نہیں نہیں میں اگر میرے مجھے بس موقع ملے میں سب سے بہترین زمام بھائی کو بولوں کہ آپ بھی چسچس قیوم کی رپورٹ کے اندر آئے ہیں آپ کو بھی باہر آپ بھی ٹیم میں آپ بھائی آپ کی کریڈیبلیٹی کیا ہے سیلیکٹرگی کون سے آپ ابھی ان کا بیٹا بھی آرہا ہے ہر ہر اس پہ اندھی بھائی کا بیٹا کھیلنا رہا ہے کتنے کتنے گراؤنڈ میں کتنی جگہوں پہ آپ اندھی کھیلنا ہے مزبہ بھائی کھیلنا ہے مزبہ اور ازاق کا ازاق کا ہاں تو بھائی ان کو بھی لانا ہے بھائی ابھی بس بھائی بارال ویری سیڈ سٹیٹ اور ام شور بھائی میں اچھا ہے یار یہ ساتھویں ہٹویں نمبر پہ جائیں گے تھوڑی چینجز ہوں گی چیزیں صحیح ہوں گی ورڈ کپ تو بھول جائیں آپ یہاں پر کچھ نہیں ہوگا صرف کاسمیٹک چینج کریں گے آپ کو وہ خوش کرنے کے لیے بابل برینڈ ہیں بابل برینڈ ہے یہ بول کے تو سالے آپ کے پی سی بی کی چیئرمین جو ہے وہ انٹرویوش کراتے ہیں آپ کیوں گئے ہیں آپ دو دو منٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں پر کیوں بھائی ابھی تک ہیں نہیں وہ بریانے کھاگے چلے گے ہیدرباد ہیدرباد تک گئے ہیں انڈیا کے میچ میں جاتے ہیں وہ خاص خاص میچ جاتے ہیں ابھی اگر انڈیا 콘سٹ بھی تھی نا خاص خاص میچ میں جاتے ہیں ایک آج بڑا سین ہوا میچ میں پاکستان کا کوئی بندہ تھا اس کو انڈین پولیس والا آکے بولتا ہے پاکستان زندہ باد نہیں بول سکتا ویڈیو آئی تھی میرے پاس پتہ نہیں بھائی آمنا آپ کو گو گئی انٹو ایٹ جو ایک سین تھا پتہ نہیں وہ صحیح تھی ویڈیو نہیں نہیں صحیح ویڈیو ہے بندہ پولیس والا کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں بول سکتے پاکستان زندہ باد آپ ہندوستان زندہ باد بولی ہے میں پاکستان کی جرسی پہنا ہوں پاکستان کا میچ دیکھ رہا ہوں پاکستان کا سپورٹر ہو تو میں پاکستان زندہ باد کیوں نہیں کر سکتا but that's just one data point you know i'm sure you know this will be taking care آج تو دلل پاکستان لگا دیا نا سوٹ پر بجرا تھا آپ کے وہ مکی آر تن نے کہا تھا کہ میں نے پورے میچ میں دلل پاکستان نہیں سنا سن لیا اب آپ نے خیر اس نے وہ بات غلط نہیں کی تھی لیکن وہ بلا وجہ کی بات تھی اس وقت جب آپ میچ ہارے ہوتی بھی طریقے سے اس وقت کل کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ میچ ہارے ہو کیونکہ آپ میں سکلز نہیں ہے آپ میچ جیتے ہوتے تو پھر آپ یہ بات کرتے ہیں آپ سکلز کے وقت سے ہارے ہو دلل پاکستان کیسے نہیں ہارے exactly نہیں نا تو بہرحال disappointment ہوئی کافی or you know but i mean that's you know we all been in we knew that we knew کہ Asia Cup میں آپ کے سارے ایکسپوز ہو چکے تھے وہی سین ہو رہا تو that's a good thing کہ اتنا hit نہیں کر رہا but i meanly mentally mentally we know that we know that we know that we know that دکھ اس بات کا ہے کہ پورا ملک بولتا رہا کہ ان لوگوں کو لے کے جاؤ مگر کچھ جو بیٹھے ہیں اوپر کے لوگ کے نہیں ہیں یہ لڑکے زیادہ اچھے ہیں کیونکہ کیا میچ فی کا پیسہ ہمیں آتا ہے تھوڑا سا وہ زیادہ important ہے you know god knows man یہ بابر شاہین رزوان sign کروا کے گئے ہیں کہ پچاس لاکھ مہینہ لیں گے تو ہم جائیں گے جب جہا بھی نہیں رہے اس طرح کی تو باتیں ریجنس ٹائم تو چلے پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں آج کا میچ بڑا اچھا ہوگا میں تو اس کے excited ہوں کہ بھئی ہاں زبردست میچ ہوگا انگلینڈ اور ساؤت افریکہ کا ہوگا جان ماریں گی دونوں ٹیم ہیں تو دیکھنے کو وہ ہے کہ بھئی صحیح مزا آئے گا مزا آئے گا وہ بھی started تین سو چار سو مار رہا ہے یہ لوگ بھی دوبارست ہیں تو یہ میچ دیکھنے کے ہم تو خیر چھوڑے بھئی ہمیں تو ویسی بلا لیتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ سے مایوس مایوس مت ہو میرے بھائی مایوس کیوں ہوں گے پھر ایک بارش ہوگی اور ہم پھر سائی فائنل پہنچ جائیں گے قدرت کا نظام کا نظام ہوئے گا کوئی بارش ہوگی دوسری دو بارشیں نہ ہو جائیں دیکھیں سر اس وقت ہم بولتے تھے جب ہم کلک کر رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے نا دوہزار انیس کا ورلڈ کپ تھا جس کھندر آپ ایسی نیچ سے ہارے تھے پر آپ کلک کر گئے تھے اور وہاں پہ انڈیا ہار گیا تھا جو میچ اور آپ بھار ہو گئے تھے آپ کلک کر گئے تھے وہاں پہ آپ کو لگا تھا کہ ہاں یار اب ہم نے وہ ایک پتہ سل جاتا ہے ایسا فین ایسا ٹیم کہ اب ہم نے دو تین میچ جیت لیا اب ہم فائنل میں جائیں گے سیدھا پاکستان ہمیشہ ایسی ہی آتا تھا کہ شروع کے ہارتے تھے پھر اگدام ہم کلک کرتے تھے اس میں میچ وینرز تھے ہمارے پاس پلیئرز اچھے تھے یہ سالے ایسی ہی ہیں بھائی سیفی تھا میڈی تھا یہ پلیئرز نہیں ہیں یہ تو اپنا کھیل لے نا وہ تو وہ پہلے جان تو مارتے تھے بچے یہ تو اپنا ویٹنگ کر رہی تھے اپنا سکور کر رہی تھے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں اس پہ خوش ہو رہے ہیں آج بھی پوری کوشش کی ففٹی اگنی کی فورٹی سکر پہ رہ گیا وہ بہرحال چلیں دیکھیں انشاءاللہ اگلے تو میچس میں کیا ہوتا ہے ماری اس میں تو بارش ہوگی بارش ہوگی اور قدرت کے نظام کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی جو ہے لوڑک پھڑک کے کہیں سہیں فائنل میں گل جائیں گے اور پھر اندیا کے ساتھ فائنل کھیلیں گے فائنل کھیلیں گے موسیقی